لوگ کاروبار کے لیے نکلتے تھے میں دہلیز محمد پر پڑا رہا کرتا تھا سلو اللہ نبی اپنے گھر میں جاتے میں اپنی پیشانی میں اپنے چہرے کو اپنے کالوں کو نبی کے دروازے سے لگا دیتا کہیں اللہ کہ نبی اپنے گھر میں کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو حریرہ اس سے محروم نہ رہے ان کی کیفیت تو عطبہ کی یہ ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بغاری ہی کے ہوایت سفر کے اندر ایک واقعی میں اترے کوئی وہاں لیٹ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام لمبے چوڑے جلسے نہیں کوئی کیسٹوں کی تقسیم کوئی سیڈیے کوئی تبلیغیں ایک فرمان اللہ میرے نبی کے ان صحابہ پر ان صحابہ کی قبروں کو جنت کے نور سے ملکر فرماتے ایک فرمان فرمایا میرے صحابہ یہ بکھر کر بیٹھنا بکھر کر لیٹھنا شیطان کی طرف سے ہے صحابی فرماتے ہیں اگلی منزل میں جب پڑھا ہوا اس طرح ملکر لیٹے اگر ان پہ ایک چاتر جار دی جاتی تو سب کو کافی ہو جاتی یہ ایمان ہے یہ محبت رسول ہے یہ اتباع رسول ہے فرمان کو سنیے پھر اس فرمان کو اس لیے ٹھوکر نہ ماریے میرا دل نہیں مانتا میرا ایمان نہیں مانتا میرا معاشرہ نہیں مانتا میری پرادری نہیں مانتی اگر فرمان ہے محمد ہے دنیا روح جائے روح جائے ایمام کائنات کا فرمان میری زندگی سے باہر ایک عورت نبی کے صحابی کی باقی مسلمان ہونے پر اپنے بیٹے کی اٹھیں اور تقتے ہوئے ریت میں لیٹے کہتی ہے جب تک تُو میرے اپنے رسول کو نہیں چھوڑے گے اسی طرح ریت میں لیٹی رہوں گی ایڈی ایر گڑتی رہوں گی تڑپتی رہوں گی مر جاؤں گی لوگ تجھے ماں کا قاتل کہاں کریں گے مجھے بچانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ کو چھوڑ اب پیار اب محبت اب ترازو آپ کے گھروں میں بھی ترازو لگتا ہے اب میرے گھر میں بھی لگتا ہو اللہ کے نبی اور لیگم کی محبت اللہ کے نبی کہتے ہیں اس لیے آیا ساز کے حرالے کو توڑ دوں یہ گانے یہ فلمیں یہ حرام کام لیگم کہتی ہے گزارہ ہی نہیں ہے اس کے پر آپ تو بیوٹی پہ جلے جاتے ہو میں سارا دن نشدے کر گزارہ کرتی ہوں مقابضہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کی محبت لیگم کی محبت آپ چہرے کو رنورانی بنا رہتے ہو محمدی محمدی نشانی چڑھا لیتے ہو لیگم کہتی ہے جب شادی ہوئی تھی تو بلکل بلکل چکنے تھے کلین شیف تھے اب یہ بلہ پہنے کخا سے بن کر آگئے ہمیں نہیں منظور یا ہمیں رکھ لو یا اس داری کو رکھ لو کہتا ہے قرمان جاؤں وڑی مشکل سے ملی ہے داڑی کی خیر صلی اللہ ہے تجھے کہاں ڈونتا تھے یہ ترازو لگتے ہیں ادھر بھی ترازو ہے ماں کہتی ہے لوگ تجھے ماں کا قاتل کہاں کریں گے یا مجھے رکھ لیں یا محمد کو رکھ لیں کہا ماں ایک ہے غلط سمجھی میرے پیانا ایک ہے کاش ایک نہ ہوتی سو ماں کے پیٹ سے چنم لیتا ماں ہر ماں کو ایڑی رگڑتے رگڑتے مردوہ دیکھ لیتا محمد سے اپنی بے وفائی کبھی نہ کرتا ہو یہ ایمان یہ حدیثیں سن کے سبحان اللہ بھی کہہ لیے لیکن دل کے دریچوں کو کھوٹی ہے سب سے بے وفائی ہو سکتی ہے سب کا راز کیا جا سکتا ہے سب کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا جو قیامت میں ہمیں نہیں چھوڑے گی جو قیامت میں اپنی امت کو جو عرب کے عرص کے پائے کو پکڑ کر کہے گئی اللہ امتی 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 جو وہاں بھی تمہارے لیے امتی امتی کہہ کر رہے گا آج تم کو اس نبی کا چہرہ ہی پسند نہیں اس نبی کا لباس ہی پسند نہیں اس نبی کی بیمیوں کا گردار ہی پسند نہیں آدھر آئیت اب آئے رسول کیا ہوا کرتی ہے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دعوت میں روایت موجود ہے نماز پڑھا کے باہر نکلے صحابہ بھی باہر نکلے صحابیات بھی باہر نکلے گور کرنا بنا اس حدیث پہ دل میں غصہ آئے تو معاف کر دینا شوگر کے مریض کو میٹھی گولیے کھلاو گے اور بیمار ہو جائے گا یہ ٹھیکیں لگانے پڑتے ہیں یہ نیم کی گولیے دینی پڑتی ہیں عمر، عثمان، عیلی، طلحہ، زبیر وہ صحابہ جو چلتے سمیم پہ تھے آسمان والا زندگی میں ان کے لیے جنت کے ٹکٹ اتھار دیا کرتا تھا اور ادھر عورتوں میں میری تیری بیویے نہیں فاطمہ، آئیشہ، حفظہ، میمونہ، سودا اللہ کے نبی نے دیکھا دولو اکٹھی چل رہی ہیں راستے کے در صحابہ اور صحابیات مکس چل رہی ہیں اللہ کے نبی کا اپنا حق ہو گئے کہا عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں راستے کے سینٹر میں چلنے کا تم دیواروں سے لگ کر چلو مردوں اور تم راستے کے درمیان میں چلو حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی نے فرمایا عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی ان کے کپڑے دیواروں کے اندر اٹنجرہ کرتے تھے اپنی بیگم کو شاپین کے لیے اکیلہ بھیج دینے والے اپنی بیگم کو بغیر مہرم کے لیموزین میں بھیج دینے والے اپنی بیگم کو مردوں کے بازاروں میں شاپین مولگیوں نے کی پتا کی میں کپڑا لیتا کپڑا تا لیتا سانو آتا ہے تم نے کس کو دکھانا ہے کپڑا پڑا میں اگر خامد کو دکھانا ہے تو جیسا لا دیا ہے سجا لے اور اگر خامد کو نہیں دکھانا تو پھر یہ صفت مومنہ کی اللہ کے نبی ابو بکر عمر عثمان عائشہ فاطمہ حمصہ میبونہ کے اختلاعات مبرداشت نہیں کر رہے اور ہم آپ تو ویسے ہی شاہ صاحب زیادتی کرتے ہیں یہ میرا کزن ہے یہ میرا پھوپی کا بیٹا یہ خالہ کا بیٹا یہ ماں بھابی جو ناورگی ہوں دی بھابی ماں جیسی ہوتی جیڑ سے پرتا بھابی سے دیور سے کزن سے پرانے دور پرانی باتیں اور محمد بھی پرانے محمد کا دین بھی پرانا اور اگر جنگ میں جانا ہے تو راستہ بھی پرانا اسلام کا کوئی نیا مادل اس حدیث کو سنیے ایک مرتبہ کہو اتباہ حسول ایسی لباہ کہوئی عورتیں دیواروں کے ساتھ لگ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے عبداللہ ابن عمر یہ ہے تباہ رسول یہ ہے غیرت رسول یہ ہے غرمت رسول عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے نبی نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے نے کہا میں ضرور کروں گا دور بدل چکا ہے فتنوں کا ڈر ہے زیادہ فتنیں ہیں میں ضرور منع کروں گا فرق اس کے سینے پہ صحیح مسلم کی روایت اس کے سینے پہ مکہ مارا اور کہاں میں نے تجھے فرمان رسول سنایا اور تو اس کے بعد بھی کہتا ہے میں کروں گا اللہ کی قسم مرتے دم تک عبداللہ ابن عمر تجھ سے کلام میں نہیں کرے گا ہے یہ محبت آپ تو مسجد میں آ رہے ہو بیٹا ڈشیدینے کا چینل لگا کر بیٹا کبھی آئی محبت اپنے رسول کی میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ گھر میں بیٹا میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ گانے سن رہا میں تبلیغ کر رہا ہوں یہ برد بے پردہ پھر رہی ہے اللہ کے لبی کی مخالفت اتنا مصحایا اس کے سینے تک مکہ مارا اور راوی فرماتے ہیں مرتے دم تک پھر اس سے کلام نہیں کیا ایک صحابی ان کا بھتیجہ یہاں پر پتھر رکھ کر یوں کھیل رہا صحابی نے دیکھا کہنے لگے اس کام سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا نہ شکار کر سکتے ہو ہاں کسی کا داعت توڑ دوگے کسی کی آنکھ توڑ دوگے ایسا نہ کرو وہ نوجوان بھی بھی کھیلتا رہا کوئی بات نہیں خیر سکتا اولاد جوان ہوگی شاہ جی کیا کریں اولاد جوان ہوگی خیر سکتا نہیں بات مانتے یہ بہانہ ہے ہمارے گھروں میں نہیں میں نے تو بڑا کہا اس کو ڈش نہ لگوا بات ہی نہیں مانتا میں نے بڑا کہا اداری رکھ لے بات ہی نہیں مانتا میں نے اسے بڑا کہا نماز پہ فجر پہ اٹھ کر گائے بات ہی نہیں مانتا جوان ہو گئی ہم کیا کر سکتے ہیں یہی بیٹا اگر تیرے چہرے پہ تھپڑ مار دے یہی بیٹا تیری بیگم کی بیسٹی کر دے اب بھی کہو گے کوئی بات نہیں بیٹے نے تھپڑ مار لیا جوان بیٹا ہے کیا کر سکتا ہوں یہی کہو گے اس چھت کے نیچے اس بیٹے کے ساتھ زندہ نہیں رہو گی اس میں باپ کی گساخی کی ہے اپنی گساخی پہ اتنا گسا اور محمد کے دین کی گساخی پہ بھی کبھی گسا آیا باپس آئے دیکھا پتیجہ ایسے ہی کھیل رہا کہا میں نے تجھے فرمان محمد سنایا تھا سلام اللہ علیہ وسلم تو بات نہیں آیا سن لے سن لے رب محمد کی قسم قیامت کی دیواروں تک میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا تُو نے حدیث رسول کو سن کر پھر ٹکرایا ایسی محبت پیدا کیجئے ایسی تباہ پیدا کیجئے اللہ کے نبی کا فرمان سنے تصدیق کر دیں اور اگر آپ یہ تصدیق کر دیں آپ اس کو اپنی زندگی میں لاغو کر لیں ریزل کی ملے گا ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے یہ پہلی روایت ابن ماجہ میں تھی جو مولی پر خیل لے کی میں نے سنائی اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے واپس آئے لوگوں کو میراج کے قصہ سنائے ابو جہل ابو بکر کو تلاش کر رہا ہے اور تلاش کر کے سوال کرتا ہے ابو بکر کوئی بندہ رات کے ایک پہر میں آسمانوں سے جنت چہنن سے سیر کر کے صبح ہونے سے پہلے آ سکتا ہے بیت المقدس چھ سال کا سبر چھ ماہ کا سبر وہ کر سکتا ہے ایک ہی رات میں فرمایا نہیں ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے کماندیر مار لیا ہے نبی کے ساتھی کو بدل کر دیا کہاں پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے کہاں کس نے کیا ہے کہاں یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ علیہ کیا ہے وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے ایک ہی پہر میں بیت المقدس کیا جو چھ ماہ کی مسافت کا سفر ہے پہلے آسمان پر گیا انبیاء سے ملا جنت دیکھی یہ سارا منظر دیکھ کے فجر ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا قربان جب سے دیکھتے ہی صدا کرتے ہیں کہاں ابو جہل تو نے میری آقا سے سنا ہے وہاں میں نے سنا ہے کہاں اللہ کی قسم محمد سچ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے کہا عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے عقل مانے یا نہ مانے ایمان مانتا ہے میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تجال آنے والا ہے تجال نکلنے والا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تجال نکلے گا کتنا عرصہ رہے گا تجال چالیس دن کہا دنوں کی مساوت کیا ہوگی کہا ایک دن سال کے برابر دوسرا دن مہینے کے برابر تیسرا دن ہفتے کے برابر چوتھا دن تمہارے عام دنوں جیسا اللہ اکبر یہ نہیں کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دن ایک سال نمبر فوراں پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ جو ایک سال والا دن ہوگا اس میں پانچ نمازیں کافی ہوگی یا کیا کریں گے تصدیق نبی کی بار سن کے تقذیب نہیں جھٹلایا نہیں کلام نہیں حدیث تو ہے پتہ نہیں ہم نہیں اقل نہیں مانتی اس کو فرمانے رسول آ جائے تو ایمان والے گردن کو اٹھایا نہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نمازوں کا کیا کریں آپ نے فرمایا اپنے اپنے وقتوں کے مطابق اس درمیانی وقت کے مطابق نمازیں پرتے رہنا یہ ایمان ہے یہ اطمائے محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم آج گستاخوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کیوں کی ہے اس لیے کہ ہمارے پلے میں وہ ایمان نہیں رہا جو ایمان جو ایمان کافیروں کے پادشاہوں کو ان کے محلات میں ٹرا دیا کرتا ہے اور نبی کا گستاخ یہ کوئی نیا کام نہیں شروع سے چلتا آیا سوچنا تو یہ ہے اس موقع پر میرا اور آپ کا کردار کیا ہے ابو جہل بیت اللہ میں بیٹھا ہوں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے باقی سردار کہتے ہیں یہ تمہارے سامنے آتر سجدہ ریز ہوتا ہے اس کا علاج نہیں کر سکتے ابو جہل نے کہا اس کا علاج میں کروں گا پتھر اٹھایا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی طرح بڑھا پتھر مارنے کے لیے اُڑھے قدموں واپس دھوڑا چہرے پرنے گوڑے ہوئے سردار چھٹا مار کے حس پڑے مارنے کے لیے بھاگا تھا در کے اُڑتا بھاگ رہا ہے کہا سالو میں نے آگ کی وہ واقعی دیکھی ہے اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھتا وہ آگ مجھے چلا کر ران کر دیتا گستاغ رسول سے بدلہ کھول لیا کرتا ہے عرشوالہ ربعہ اور جب مومنوں کی زندگی میں ایسا ہو آپ کے اور میرے امتحان ایمان کا امتحان ہوتا ہے ہم کہاں کھڑے گے اللہ کے نبی علیہ السلام اے کافر کو پتوا دیتے ہیں